ہیلو گائز آپ نے ایلینز کا نام تو سنا ہوگا ان فیکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کافی موویز بھی دیکھ رکھی ہوں بٹ یہ ایلینز کا ورڈ آیا کہاں سے ان ہمیں کس طرح پتا چلا کہ ہم ہیومنز کے بینا بھی اس یونیورس میں کوئی اور لائف پریزنٹ ہو سکتی ہے جو کہ دکھنے میں ہماری طرح کافی زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتی ہے ویل یہ یونیورس ہے ہی اس طرح کی کہ اس میں کسی بھی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کی پوسیبیلیٹی ایک بہت بڑی پہیلی ہے ویل آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم ایلینز کے بارے میں کائی زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں جاننے والے ہیں سو اگر چینل پر نئے ہو تو جلدی سے ایک لائک ٹھوکو اور اس چینل پر نئے آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تو چلیے اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں دوستوں ایلین ورڈ لیٹن لینگویج کے ورڈ ایلینز سے لیا گیا ہے جبکہ ایلینز ورڈ خود اوسکن مینکیو پیٹیس سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہو سکتا ہے ایک گولام بیسیکلی لیٹن لینگویج میں ایلین ورڈ کسی ایزی چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی عجیب اور گیر ملکی ہو سکتی ہے اور ایون کہ اگر کوئی چیز بلڈ سے تولک نہیں رکھتی تو اس چیز کو بھی ایلین کنسیڈر کیا جا سکتا ہے دوستوں سائنس میں ایلین ورڈ کسی ایسی چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو کہ ارد سے بیلانگ نہ کرتی ہو یا پھر کوئی ایسی لیونگ بینگ جو کہ ہم سے تولک نہ رکھتی ہو اور می بھی اس یونیورس میں کہیں بھی پریزنٹ ہو سکتی ہے دوستوں ایلین ورڈ کا آگاز 14 سینچری کے درمیان سے ہی ہو گیا تھا بٹ اس ورڈ کی امپورٹنس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوا جب انڈریکو فرمی نے 1950 میں ایک بہت ہی امیزنگ کوئیسٹن پوچھا جو کہ بعد میں کافی زیادہ فیمس بھی ہوا بیسیکلی کوئیسٹن یہ تھا where is everybody it means کہ باقی لوگ کہاں ہیں اور اسی فیمس کوئیسٹن کو آج ہم فرمی پیراڈاکس کے نام سے جانتے ہیں ایکچولی فرمی پیراڈاکس اس کوئیسٹن کا آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایلین کہاں ہیں well اگر دیکھا جائے تو ہماری یونیورس بہت ہی بڑی ہے اور اس سے بھی شوکنگ بات یہ ہے کہ ہمارا سولر سسٹم اتنا بڑا ہے کہ ہم ابھی تک اپنے سولر سسٹم سے ہی باہر نہیں جا پائے ان فیکٹ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو بس ایک بچپن ہے دوستوں دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارا سولر سسٹم اس یونیورس کے مقابلے میں ابھی کافی ینگ ہے دوستوں ہمارا سولر سسٹم یونیورس کے کمپیریزن میں 4.5 بلینئرز پرانا ہے اٹ مینز کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم سے پہلے بھی شاید کئی اور سولر سسٹم ہو سکتے ہیں اور می بھی ان سولر سسٹم میں سے شاید کسی ایک پلینٹ پر لائف پوسیبل ہو اور یہ سب پوسیبلیٹیز اس لیے پوسیبل ہو سکتی ہیں کیونکہ ہماری یونیورس کافی زیادہ پرانی اور بہت بڑی ہے دوستوں اینریکو فیرمی کا خیال تھا کہ کوئی بھی سیویلائزیشن جس کے پاس می بھی لیمٹی ٹیکنالوجی ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی سپریم پاور ہے تو یہ سیویلائزیشن اس پوری گلیکسی کو تیزی سے عباد کر سکتی ہے گائز اینریکو فیرمی کے مانڈ میں بہت سے کوئیسٹن تھے وہ اکثر سوچتے رہتے تھے کہ یہ ایلینز کہاں ہیں اور ابھی تک ہم ان سے ناواقف کیوں ہیں انڈ ایون کہ وہ یہ مانتے تو تھے کہ یہ یونیورس اتنی بڑی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی لائف تو پریزنٹ ضرور ہوگی بٹ اس چیز کا کوئی ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ بس ایک پیاراڈاکس ہی بن گیا انڈ ریلی اگر ہم اس یونیورس کو اوپری زدہ سے ابزرو کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ شاید اس میں بہت سی لائف پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں لیکن ریزن جو سب سے بڑی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ابھی اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں ہے کہ ہم ان سبھی چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں اور دوستو انڈریکو فیرمی کے کوئیسٹنز نے نا صرف انڈریکو فیرمی کو بلکہ بہت سے بڑے بڑے سائنٹس کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا ان فیکٹ کہ کچھ سائنٹس نے کچھ اپنی تھیوریز بھی پیش کی لیکن ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ان سبھی کو ایک پیراڈوکسی کنسیڈر کیا گیا ویل کیا آپ مانتے ہیں کہ ایلینز ہو سکتے ہیں اس یونیورس میں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی اس یونیورس میں شاید کوئی اور لائف پریزنٹ ہو تو آپ ہمیں ان کوئیسٹنز کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے ایک لائک ٹھوکو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ملتے ہیں پھر ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک گوڈ بائی